موسیقی 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 اور خدمت کی عزت دونے جڑی ہوئی ہیں نیکس لائے عمل کیا ہوگا ابھی رات کچھ کا اعلان کرنا دیکھئے آج کا دن ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی کامیابی کا دن ہے فیصلہ جو پچیس جولائی کو ہونا تھا وہ تیرہ جولائی کو ہو گئے ہیں آج شہباز شریف صاحب عمرانی معاہدے والے نیرٹیف پہ ہیں یا مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت والے نیرٹیف پہ ہیں نیرٹیف ایک ہی ہے کہ خوشحالی استحقام اور ملک کی بہتری کے لیے ووٹ کوئی سو سے زیادہ پیشیاں ہو چکی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب پاکستان مسلم لیگ نون اور آج الحمدللہ ایک کیس میں فیصلہ آیا ہے کیس کے اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی جو آنریبل جرچ صاحبان کے ریمارکس تھے وہ بری قوم سن رہی تھی اور دوسری جانب جواب سوال کے جواب نہیں دیے جا سکے اور سچ سچ ہوتا ہے کاش کے اللہ تعالیٰ یہ دن لاتا اور میاں نواز شریف اپنی بیگم صاحبہ کی آخری دنوں میں اعتماد داری کر سکتے بہت بڑی قربانی دی میاں محمد نواز شریف اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن سفدر کی سزا موطلی کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے تینوں کو پانچ پانچ لاکھ کے مجھلکے جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے اور پاکستان مسلم لکھ نون کے رہنمہ خاجہ جو رہنمہ آصف کرمانی ہے چودری تنویر اور فضل چودری صاحب جو ہیں اور انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کے زمانتی مشلقے بھی جمع کروا دیئے تحرینی فیصلہ جو ہے جج اعتصاب عدالت کو بھیجوا دیا جائے گا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینجز کے روبرو نئے پروسیکیوٹر نے دلائل بھی دیئے اور ان کا کہنا تھا کہ گولف سٹیل جو سٹیل ہے اس کے پچیس فیصد جو شیئرز ہیں ان کی فروکٹا معایدہ جالی ہے اور مجرمان کا دعویٰ ہے کہ انیس سو اٹھتر میں گولف سٹیل میلز کے پچیس فیصد شیئرز فروکٹ کیے گئے اور انیس سو اسی میں باقیہ پچی فیصد شیئرز جو ہیں وہ بارہ ملین دھرم جو ہے اس میں فروکٹ کیے گئے مجرمان کے مطابق لندن فریڈز کی رقم کی جو بنیاد ہے یہی بارہ ملین دھرم ہے بارہ ملین دھرم کی منتقلی کا کوئی ثبوت نہیں ہے بارہ ملین دھرم میں شیئرز فروکٹ کے معاہدے کے یو اے ہی حکام نے تصدیق نہیں کی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نئے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ مجرمان کا یہ موقف ہے کہ کہاں سے لائی گئی ہیں یہ ساری چیزیں جس پر اکرم قریشی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مجرمان نے یہ موقف بھی دیا کہ گولف جو سٹیل ہے ان کی فروکٹ سے آئی ہے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی درخواستوں پر موقف ٹرائل کورٹ میں یہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہی موقف اپنایا گیا ہے اور لندن فریڈز کی رقم جو ہے گولف سٹیل مل سے آئی جائی ٹی میں مجرمان کا یہی موقف تھا مریم نواز نے کہا کہ وہ نواز شریف کی زیرے کفالت ہیں اور ان کے ساتھ رہتی ہیں نئے پروسیکیوٹر اکرم کوریشی نے کہا کہ کتری شہزادے کو ایک سے زائد خطوط لکھے گئے اور آپ آ کر اپنا بیان دے دیں کتری جو ہیں وہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ نہیں آتے تو وہاں آ کر ان کا بیان جو ہے وہ کلمبند کروالیا جائے دوزر بارہ تک مریم نواز ان فریڈز کی بینی فیچر آنر تھی اور بعد میں ایک جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر ٹرسٹی بنی مریم نواز کا ایک بیان ہے کہ وہ اپنے والد کے زیرے کفالت ہیں اور اپنے والد کے گھر میں رہتی ہیں مریم نواز جب زیرے کفالت تھی تو نواز شریف پر بوجھ پڑھ رہا تھا کہ زیرے کفالت بچی مالک کیسے ہے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا انیس سو ترانوے میں مریم نواز کی عمر کیا تھی جس پر اکرم کوریشی نے کہا کہ انیس سو ترانوے میں مریم نواز جو ہے وہ بیس سال کی تھی عدالت نے کہا کہ آپ کا موقع ہے کہ انیس سو ترانوے میں نواز شریف نے لندن فریٹس کری دے مریم نواز پر آمدن سے زیادہ اساسوں کا کیس کیسے بن گیا آپ کا کیس ہے کہ مالک مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فریٹس جو ہیں وہ نواز شریف کے ہیں جس پر پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ یہ میں نہیں کہتا یہ قانون کہتا ہے کہ آپ فرض کریں اسلامباحث ہائی کورٹ میں پیش کیے گئے چارٹ پر نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے جو دلائل دیئے گئے اس میں ٹرسٹ ٹیٹ اور اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کہیں بھی ریجسٹر نہیں کروائے گئی تھی جی آئی ٹی کو سپریم کورٹ نے سوال لاما دیا تھا اور ایک ایم ایل اے کے جواب میں پتا چلا کہ بینیفیشل مالک جو ہیں وہ مریم نواز ہیں ہم نے دلائل کے آغاز میں ہی کمپنیوں کا ایک چارٹ پیش کیا تھا اس چارٹ کے مطابق ایک کمپنی کے چیرمن میاں نواز شریف ہیں اس کمپنی کا نام کیپیٹل ایف زیڈی ہے اور یہ کمپنی نیلسن نیسکول اور رکومبر سے ڈیل کرتی ہے اور جو نیسکول ہے نیلسن ہے اور رکومبر کا ذکر جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ میں موجود ہے ٹرسٹ ڈیڈ میں فریڈز کے نمبر تک دیے گئے ہیں اور یہ لنک بنتا ہے نواز شریف کا لندن فریڈز کے اور اس کے درمیان یہ لنک جانی بنتا ہے عدالت نے نیپ پروسیکوٹر سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کیس میں شک کا فائدہ ملزم کو نہیں دینا چاہیے جس پر جہنزے بھروانہ نے کہا کہ جی بالکل اس کیس میں شک کا فائدہ ملزم کو نہیں دیا جا سکتا جسس اتر منیلا کا کہنا تھا کہ جس شخص نے چارٹ پیش کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے بنایا نیپ پروسیکوٹر نے کہا کہ ریکارڈ جو ہے وہ ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے لیا گیا اور اسلامباد ہائی کورڈ نے جہنزے بھروانہ سے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف نے اساس سے بنائے اور مریم نواز ان کی مدد کی جس پر نیپ پروسیکوٹر نے کہا کہ جی بلکل مریم نواز نے اساس سے بنانے میں مدد کی جسس میاں گل حسن نے کہا تو پھر مریم نواز کو سیکشن 9A5 کے تحت سزا کیسے ہوئی کیا جو پروپٹیز بنانے میں مریم نواز کا کوئی تعلق نہیں اور نیپ پروسیکوٹر نے کہا کہ اساس سے بنانے میں مدد کرنے پر سیکشن 9A5 کے ذریعے 9A12 لگائی جاتی ہے عدالت نے ریمارکس دیا کہ لیکن فیصلے میں 9A5 اور 9A12 دونوں لکھی گئی ہیں پھر یہ شاید ٹائپنگ کی گلتی ہوگی تو آج سلسلہ یہ بنا کہ اب تک کی صورتحال کے مطابق مریم صاحب جو ہیں وہ واپس پہنچ چکے ہیں مریم صاحبہ ان کے ساتھ ہیں کیپٹن سفدر ان کے ساتھ ہیں اور یہ پولیٹیکلی بہت بڑا ٹویسٹ ہے بہت بڑا چینج ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی بات جو ہے وہ حتمی تصور نہیں کی جاتی ابھی کل ہی وہ ایک آدھ دن پہلے ہی اڈیالا جیل واپس روانہ ہوئے تھے لیکن آج ان کی واپسی ہوئی اب نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی جائے گی اور دوسرا یہ صرف سزائیں موتل ہوئی ہیں ابھی ان پر تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے اور اس پر جرہ بھی ہونی ہے کیس ابھی چل رہا ہے یہ ساری سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے صورت حلب یہ ہے کہ وہ جو بارے ثبوت جس کا جو جی ایٹی کے دوران اور سپریم کورٹ کے بینچ کے دوران اور یہ سارا بارے ثبوت جو ملزمان پہ تھا ہائی کورٹ میں وہ بارے ثبوت جو ہے وہ نیب پر جاتا ہوا دکھائی دیا اور نیب سے سوالات کیے گئے نیب سے استفسار کیا گیا اور جو جو نیب عدالت کا فیصلہ تھا اس پر بہت سارے سوالات بھی کیے گئے ان سارے موضوعات پر بات کریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ یہ نون لیگ کے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ ہوا کا جونکہ ہے بڑے عرصے بعد انہیں آکسیجن ملی ہے پولیٹیکل ورکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں نوی چوری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے بوس انیر اینما نوی چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ ماجد زہور صاحب آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں بڑے قریب ہیں نون لیگ کے حلقوں کے ماجد زہور صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لائے اور کنر اٹائٹ شہزاد بھٹی صاحب سابق ڈیچی نیپ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ایک اہہ دن سے لرزائیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ تشریف لائے میں سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیپ تو بڑی مشکل میں پڑ گئی اور ابھی تو ایک دن پہلے انہیں بیس ہزار جرمانہ بھی ہوا تھا وہ جرمانہ کسی اور وجہ سے تھا اس وجہ سے تھا کہ وہ وہ کیس چلنے دیں اب تو فیصلے پہ اور یہ جو سزائے موتو دن ہوئی ہیں ان پر وہ سپیم کورٹ جائیں گے تو وہ ایک علیدہ ایشو ہوگا کیا سمجھتے ہیں یہ بارے ثبوت نیپ پر آ گیا کافی ٹف ہوگا نیپ کے لیے دوبارہ سے ہومورکس کرنے پڑیں گے اور پروسیکوشن بڑی دیکھ نظر آئی ہے بڑی صاحب کیا اطلاعات ہیں کیا وجہات ہیں دیکھیں فات پہلی بات تو یہ ہے کہ بارے ثبوت تو آپ نے جو قانون ہے نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی آرڈنس اس کے مطابق ہی چلنا ہے اس کے اندر جب آپ سیکشن نائن فائیو کے تحت کسی کو ریفرنس فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ تین چار چیزیں جو پہلی بڑی مین چیزیں ہیں جب آپ لنک ثابت کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ایسٹ ہے یہ اس پبلک آفیس ہولڈر کے ساتھ لنکٹ ہے یا تو اس کے جو ڈیپینڈنس ہیں ان کا وہ ہے یا بینامیدار ہے یا اس کے اپنے نام کے اوپر ہے اب یہ ساری چیزیں سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے پارلیمان کے اندر ایڈمیٹ کیا کہ یہ ایسٹ میرے ہیں اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے تو یہ ایڈمیشن تھا انہوں نے قوم سے ایڈریس کیا اس میں انہوں نے ایڈمیشن کیا حسن نواز نے اور حسین نواز نے مختلف انٹرویوز میں ٹی وی کے اوپر یہ ایڈمیٹ کیا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایڈمیشن اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹری تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکومنٹس پیش کیے اور جو ایمیل اے کے ذریعے ان کو ڈاکومنٹ ریسیو ہوئے جی آئی ٹی کو اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس موجود تھے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ جو مریم نواز ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں اس کمپنی کی اور یہ ایسٹ اسی کمپنی کے ذریعے ایکوائر کیے گئے ہیں اور اسی کے اندر کتنے پیسوں میں ایکوائر کیے گئے ہیں اور کب ایکوائر کیے گئے ہیں وہ ڈیٹیں بھی موجود ہیں اب یہ بات تو پہلے ریکوائر تھی سیکشن نائن فائیو کے تحت کہ آپ نے لنک ایسٹ کے ساتھ اسٹیبلش کر دیا اب جو کام رہ جاتا ہے نیب کے کرنے کا ایک انویسٹیگیٹر کے کرنے کا وہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ جب یہ ایکوائر کیے گئے یہ ایسٹس تو اس وقت ان کی جو انکم تھی وہ اتنی نہیں تھی ان کے لیگل ذرائع اتنے نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس کے لیے دو ڈاکومنٹس جو افیشل ڈاکومنٹس ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں ایک انویسٹیگیٹر کی وہ ہے پہلی تو انکم ٹیکس ریٹرن ہے جو ایف بی آر سے آپ کو ساری کی ساری مل سکتی ہیں اور وہاں سے ملی ہوں گی اور وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ریفرنس کے ساتھ لگائی ہوں گی اور دوسری چیز جو ہے وہ جو بھی الیکشن لڑنے والا ہے جو بھی پولیٹیشن اس کا تو بہت آسان ہے کہ انہوں نے اپنے ایسے ڈیکلیریشن فارم جو ہے وہ فل کیے ہوتے ہیں وہ جمع کرائے ہوتے ہیں وہ ان سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات آجاتی ہے تیسری پروسیکیوشن جس کی آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کیا پروسیکیوشن کی تیاری نہیں تھی یا وہ سوالوں کا جواب صحیح طریقے نہیں دے سکے یا وہ جج سہبان کی کوٹ کی وہ جو اٹینشن سی وہ ڈراؤ نہیں کر سکے کہ جی کس طرف دیکھئے ایک اکاؤنٹویلیٹی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ کسی بیس کی اوپر دیا ہوگا ایسے تو نہیں اب آپ یہ جو سوشل میڈیا میں جو باتیں پھیل رہی ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کوٹوں میں اس طرح نہیں ہوتا اور جو کوٹس کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میرٹ جو کا فیصلہ کرتے ہیں میں باپس آتا ہوں آپ کی طرف نویچ چوری صاحب یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو بارے ثبوت جو ہے نیاب کی طرف چلا گیا دوسرا پولٹیکلی نون لیک کے لیے محول یہ بڑا آپ کافی عرصہ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی آکسیجن ملی پولٹیکل ورکر کے طور پر کیا سمجھتے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس موقع پہ جس وقت ان کے وہ ایک بہت زیادہ غم تھا اور ایک افسردہ بحول تھا اس کے اندر ان کو جو ریلیف ملی ہے اس کے پر میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے کہ ریلیف ملیا اور عدلیہ نے جو ریلیف دی ہے اور عدلیہ نے اگر اچھا کام کیا تو اس کے تعریف کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ محترمہ بینیزر بوٹو صاحب آنے بھی اور ہم نے اور سب نے ہمیشہ عدلیہ کے لیے بہت قربانییں دیئے اور بہت کچھ کیے گو کہ ہمیں سزائیں ہر دفعہ ہمیں مل گئے اور ہمیں نقصان ہوتا رہا اس کا ماضی میں ہمیشہ پی ایم ایل این کو جوڈیسٹری سے فائدہ پہنچا کبھی نقصان نہیں ہوا ماں سوا ایک سپریم کورڈ کے اور کوئی آرڈر ان کے خلاف آج تک نہیں آسکے طریقہ اٹھا کے دیکھی جائے اور بہت سے عدوار آئے بہت سے موقع آئے اور اس کے حساب سے دیکھیں رفیق تارر والا کیس بھی سجادری شاہ والا اور پھر نصیم حسن شاہ چمک والا بہت سے موقع آئے تو یہ ایک آیا میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں آج جس موقع پہ یہ سب چیز ملی ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میرا خیال مسلم ریق نون کے میاں نوازشیف صاحب پھر آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی رول اب ان کا کیا ہوگا کیا وہ محاضرہی کی سیاست کی طرف جائیں گے کیا وہ جس نہج پہ اور جس طرزہ سٹائل پہ وہ الیکشن سے پہلے باتیں کر رہے تھے اس کی طرف جائیں گے کیا وہ پھر کہیں گے کہ جو دھنے عمران خان نے دیئے تھے وہ اب ہم بھی دیں تو اس سے ایکانومی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیا وہ کیونکہ میرا شہوازشیف صاحب اور میرا حمزہ شہواز صاحب جو ہیں وہ اس وقت پارلیمنی لیڈر کے طور پہ آ گئے ہیں اور ان کا اپنا رول کیا ہوگا کیونکہ سسپینڈ جب ہوتی ہے سزا تو وہ جو سزائیں ہیں جس چیز کی دی گئی ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں اس پہ عمل درامت رک گیا گیا ٹھیک لیکن اس کی جو ناہلی کی تھی وہ ابھی تک وہ واپس بہان نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک طرح بیل ہوتی ہے اور بیل دی گئی ہے کیونکہ بیل ہی مانگی گئی تھی اس لئے پانچ لاکے میں چل کے دیئے گئے کہ بیل دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو سسپینڈ کر کے بیل دے سکتے تھے ونہ بیل آپ دے نہیں سکتے کیونکہ دس سال کی سزا یا سات سال کی سزا پہ بیل اس طرح نہیں ہوتی لیکن مین اپیلز ابھی وہاں جا رہی ہیں ابھی سب چیز اسی طرح سٹینڈ سٹیل کر رہی ہے جیسے بازی میں تھی ماسوہ یہ کہ اب رہائش ان کی جاتی عمرہ میں ہوگئی اڈیالہ سے اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اس لیے اگر کوئی یہ سوچے گئے یہ بائیلیکشن لڑ سکتے ہیں یہ سوچے کہ وہ واپس آ جائیں گے تو یہ ابھی ممکن نہیں ہے نہ اس کی پرمیشن ہے ابھی اس پہ جو میں ابھی بہت ساری کانونی جنگ باقی ہے جو میں یہ سمجھ سکتا ہوں ٹھیک بار ٹھیک بار تو یہ اس لحاظ سے اب ان کا رول جو ہے وہ ساری قوم دیکھے گی کہ جس موقع پہ پی ٹی آئی نے آ کے جس طریقے سے ملک کے اندر مہنگائی کی ایک لہر لے کے آئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے آئی ہے ہم نہیں لے کے آ رہے اس موقع پہ عوام توقع رکھ رہی ہے کہ میاں نواشی صاحب مواشی استقام اور ملک کی بقاہ کے لیے اپنا مصبت رول کیا ادا کرتے ہیں کیا وہ رول یہ ہوگا کہ داندلی کے نام پہ سڑکوں پہ آ جائے گا یا پارلیمنٹ کے اندر ہی کمیشن کے ذریعے اس کو آگے لے کے جائے جائے گا یا ووڈ کے تقدس کے نام پہ جو بیانیاں تھا اس بیانیاں کو لے کے آگے جائے جائے گا یا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ریومرز آج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہاں کیا اس میں بھی کچھ سچائی ہے کہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا بار جو ہیں ان کے پر گیا ہوتے ہیں جی میں چوری صاحب واپس آتا ہوں ماجد زہور صاحب یہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں نبی چوری صاحب نے اور ایک پولیٹیکل ورکر وارے سارے سوال اٹھائے ہیں کہ طرز سیاست ان کا اب کیا ہوگا بیانیاں کیا ہوگا آپ نے جو بھائی ان کے اس وقت اپوزیشن لیڈ کر رہے ہیں اور حمضہ صاحب ادھر پجاب میں لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کو کس طریقے سے لے کر ساری چیزیں چلے گے اور بھٹی صاحب نے جو نیب کے حوالے سے باتیں کی آپ اگری کرتے ہیں ان سے ماجد زہور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی اس ساتھ سے تمام مسلم لیگی کارکنوں کو اور پاکستانی قوم کو میعہ نواز شریف صاحب کی رہائی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ تو ہم ایک سال سے مختلف لوگوں سے سن رہے ہیں جو پرو نواز شریف لائرز تھے انہوں نے اپنے پوائنٹس ڈسکس کیے جو انٹی نواز شریف تھے انہوں نے اپنے پوائنٹ ڈسکس کیے لیکن جو امپارشل تھے جو دونوں طرف نہیں تھے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیں کہ احتساب کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی رائے کیا تھی احتساب کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو ہمارے بہت زیادہ خلاف احتضاد احسن صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ یہ بڑا کمزور فیصلہ ہے اور یہ ہائی کورٹ میں جا کے یہ ختم ہو جائے گا ان کے علاوہ دوسرے لائرز تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی کمزور بنیادوں پر فیصلہ کیا گیا یہ بعد میں ختم ہو جائے گا اور آج وہ ختم ہو گیا اللہ کے فضلوں کروں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑے اچھے جو ہیں وہ منصف بیٹھو ہیں جائش سائیوان بیٹھے ہیں بڑا اچھا فیصلہ کی ہے اور قانون کے مطابق ہی ہے جو نبی چور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اب ان کا بیانیاں کیا ہوگا وہ جو اپنا سوشل میڈیا پر رومر چل رہی ہیں ان کے مطابق سارے معاملات ہوں گے یا اپنا جو ان کا بیانیاں پہلے تھا اسی کو لے کے چلیں گے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں جمہوریت کی عبالت دستی کے لیے آئین کی عبالت دستی کے لیے جو ان کا رول ہے وہ اداروں کو دستیبلائز نہیں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاب بھی نہیں ہیں کسی ادارے کے خلاب بھی نہیں ہیں ہمارا ایک رول یہ ہے کہ ہم صرف ہر ادارے کو اپنے ایک دومین میں چاہتے ہیں اپنا کام کریں اور اب بھی میاں نواز شریف صاحب بڑے اچھے طریقے سے جو پہلے تحریک چلاتے رہے ہیں کہ ووڈ کو عزت دو اور ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے کے لیمٹیشن میں رہے کے ڈومین میں رہے کے اپنا کام کرے اسی کے مطابق آ کے بڑھیں گے چھیک ہے بڑی صاحب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج یہ تھرو آؤٹ آپ اگر یہ ساری کے ساری پروسیڈنگ سنیں اسلامباد ہائی کورٹ کی تو کسی بھی جگہ آپ کو ایسا نہیں لگا کہ نیب پروسیکوٹر کا دن ہو یا کوئی ایسی باتیں یا کوئی ایسے دلائل جو بھی سوال پوچھے گئے اس پر کوئی ایسے جوابات نہیں دیئے گئے جس سے عدالت کی تسلی ہو تو یہ بہت بڑا دھرچکہ نہیں آپ سمجھتے سارے کی سارے بلکل میرا خیال ہے کہ شاید نیب نے اپنی پروسیکویشن ٹیم جو کہ اکاؤنٹو بیلیٹی کورٹ کے اندر اس کیس کو فائٹ کر رہی تھی اس کو چینج کیا تھا کیونکہ وہاں شاید مزفر صاحب تھے اور یہاں قریشی صاحب نے اس کیس کو کیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ فرق تو پڑا ہوگا کیونکہ ایک بندہ جو کہ ایک بلڈنگ بنانے میں سٹارٹ لے کے پوری اس کو پتا ہے کیا کون سیٹ کہاں رکھی ہے اور اس کو جتنی کیس کی نولوج ہو سکتی ہو سکتا ہے اچھا بھٹی صاحب میں باپی ساتھ ہوں میرے ساتھ عزر صدیق صاحب معروف قانون دان ہے عزر صدیق صاحب سلام علیکم واریکم سلام عزر صدیق صاحب کہ یہ وی گراؤنڈز پہ فیصلہ ہے تو یہ وی گراؤنڈز پہ فیصلہ تھا یا پروسیکوشن کی طرف سے جو ہے وہ پروپر ٹیکل ہی ہو سکتا نیب سے میں ایک پہلے عرض کر دوں یہ فیصلہ جو وی گراؤنڈز کے حوالے سے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا ایک سو چھپیس دنوں کی ہیرنگ جی سپریم کورٹ کے سامنے اس کی اندر ٹریل مانگتے رہے وہاں کتری خط خچروں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ ساری پولیشن ساری آگئی تھی یہ ہر ایک ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد ساٹھ دن کی جی آئی ٹی بنی وہاں ثبوت کوئی نہیں دیئے پھر پانچ دن کی سپریم کورٹ کے سامنے پھر نو ماہ کی آگ کے ایف کورٹ کے اندر عضل صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیزیں تھی وہ تو دیکھے گا کہ ایف صاحب کا فیصلہ کیا تھا ایف صاحب عدالت کا میں ایک میں ازرا پوائنٹ سمجھانا بڑا ضروری ہے جی جی فرسٹ اف آل نیب کے سیکشن نو پہ میں تو حیران تھا کہ ججز کی طرف سے کچھ ایسے ریمار آئے کہ جناب یہاں کرپشن سیکشن نو پڑھنے پورا جب ایسٹ بی آنڈ مین ہو آپ کی اوقات سے زیادہ یا اپنی ساتھ سے زیادہ جائداد آپ رکھیں پپلک آفیس اوڈر کو یہ کرپشن کہلاتی ہے اس طرح کوئی ایسار ہو غیرہ کوئی جاری کرتے بارہ طرح کے ہیں اب یہاں بھی ایک جو کیس ہے ابھی شاید نیاب والے بتا نہیں سکے مریم نواز خود مانا تھا کہ چھے مہینے کے لئے بینیفیشن لونر دی لیکن نو بارہ میں تو بچتی رہی ہے وہ جو ایون فیلڈ کی جہداد ہیں انہوں نے الحمدللہ کہہ کہ قبول کی نواز شریف صاحب نے بھی قبول کی مگر دادا دادا کا سورس بتا دی دادا نے کہاں سے خرید دادا نے آج تک انکم ٹیکس کی ریٹرن میں کہیں بھی شو نے کی ہے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کوئی شکر نہیں ہے جب سے اپنا پیٹیا کی گورنمنٹ آئی میں مجھے بریک لے نا حضر صاحب میرے ساتھ رہیے ان کا جواب نوی چوری صاحب سے بھی لیں ماجد زہور صاحب سے بھی لیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست جو ہے وہ امکانات کا کھیل ہے اور آج سیاستی طور پر نون لیگ کے لیے بڑا دن ہے شوٹ بریک ہمارے ساتھ رہی